یہ 11 مرلے کا کمرشل بلاز ہے اوپر کی بات کریں تو اوپر دو اس میں گھر بنے ہوئے ہیں جس میں تین بیڈروم اور ٹی وی لاؤنچ ہے اور نیچے کی اگر بات کریں تو ہم آپ کو وزر کرواتے ہیں اگر رینٹ کی بات کریں تو اس وقت اس کا رینٹ جو ہے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار آ رہا ہے جن میں ایک کوارٹر جو اوپر والا گھر ہے وہ خود مالک جوز کر رہا ہے اور ایک رینٹ پہ ہے چالیس ہزار پرند کی جگہ راشد پورٹری شاہ والے تیس ہزار کرایاں دے رہے ہیں اور دوسری شاہد والی دکان خالی ہے تو اٹھتیس ہزار کرایاں ایک شاہد سے پنتالیس ہزار راشد والی شاہد سے اور چالیس ہزار اوپر سے مگر ہماری شمعے میں اگر اس کا حال بنجے دو یہ بلازے میں صرف نیچے دو حال بنجے تو ڈیٹھڑ لاکھ روپے بھی اگر دونوں حالوں کا کرایاں آئے تو تین لاکھ روپے نیچے نیچے کا کرایاں ہو سکتا ہے اور اس کے پرنٹ کی بات کریں تو چپن سے ستاون پوٹ اس کا پرنٹ ہے اور بیک کی بات کریں تو چپن سے ستاون پوٹ اس کی بیک ہے اندر سے دکھاتے ہیں اور لوکیشن کی بات کریں تو یہ چوک مہارا والا ہے وہ فلای اوبر تینوں چاروں آپ کو کٹھے نظر آ رہے ہوں اور یہ قصوری چوک ہے یہ فلای اوبر اوپر ہم نیچے کھڑے ہیں قصوری چوک کو جو فلای اوبر جا رہا ہے اس کے نیچے کھڑے ہیں وہ کسوری چوک ہے یہ چوک کمارا مالا ہے سامنے پنجاب ڈنک ہے جی یہ اس کی لوکیشن ہے جی ڈبل سوری لینٹر ڈالا ہوا ہے جی دو حال یہ جہاں شٹر کی سینٹر ہے یہاں سے اگر اس کو پارٹیشن کی جائے دو حال بنا دیے جائیں دیبار آئے گی حال بن جائیں گے شٹر نکل جائیں گے ادھر سے بھی شٹر نکل جائیں گے اوپر والے گھروں کے لیے وہ راستہ ہے اوپر والے جو گھر ہیں ان کو راستہ بائر سے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی 11 مر لیا جی اچھی جگہ ہے اچھا رینٹ آ سکتا ہے بزنس مین بندے جو ہیں وہ رینٹ جو کھانا چاہے وہ رینٹ لے سکتا ہے دو حال بنے یا کوئی ایک حال بلکہ کوئی دپارٹمنٹر سور یہ جی دکانوں کی بات کریں تو یہ ایک اور یہ دو دکانے جو ہیں یہ پرنٹ کی ہوگی پھر پیشلی ایک اور دو اور تین دکانے ایک سائیڈ پر اور اسی طرح ہی دیکھیں گے اس ہیڈ سے دو دکانے اور تین پاس پاس دکانوں کی جو ہے اس کی وہ ڈیپٹ ہے یہ اس وئے بیک سے انہوں نے وینٹلیشن دے دی ہے جو خریدار بائر ہوگا ہم اسے پراپر اندر سے بھی ویڈیو شیئر کر دیں گے بلال ہم یہ ویڈیو جو ہے نا اچھا جی یہ دیکھیں گے ادھر والے کوارٹر کا دروازہ ادھر سے ہے اور جو اوپر والا وہ ہے اس کا دروازہ وہاں سے باہر ہے اگر حال پنایا جائیں تو دونوں اوپر والے جو کوارٹر ہیں جو اوپر والے گھر ہیں جو پورشن ہیں ان کو کوئی رستے کا پرابلم نہیں ہوگا وہ آلنیٹی انہی رستوں کے ذریعے رہ رہے ہیں نیچے صرف سینٹر میں دیوار کی جائے اور اسے پلازہ پنایا جا سکتا ہے اچھا دو حال پنا کے بینک کو بھی گرنٹ پر دیا جا سکتا ہے ایک ہی حال پنا کے کسی اچھے بینک کو کرایا پر دیا جائے تو میری سمجھ میں گیارہ مرلے کا جو بینک ہے اس کے لئے تین چار لاکھ کرایا دینا کوئی بڑی باد نہیں ہے آلنیٹی تین چارچر یا پانچ پانچ لاکھ تک بینک کرایا دے رہے ہیں اور اچھا کرایا دیتے ہیں اور بینک کو لوگ پرپڈیز دے کے بڑے خوش رہتے ہیں کیونکہ وہ بزنس مہر ایسے ہیں کہ نہ ان کا کرایا لیٹ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کی ماؤنڈ کی بات کریں ڈیمانڈ سات کروڑ پر اس کی ڈیمانڈ ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ ہو کیونکہ ستر لاکھ روپی اگر مرلہ ہم گنیں تو سات کروڑ ستر لاکھ روپی ستر لاکھ سے بنتی ہے دس مرلے ہوتی تو یہ ستر لاکھ مرلے سے سات کروڑ بنتی ہے جبکہ یہ گیارہ مرلے ہے تو سات کروڑ مالک تو کہہ رہا ہے کہ جی وہ اتنے کا دینا چاہتے ہیں پہرحال میری سمجھ میں زیادہ نہیں ہے جو بھی فرد اسے خریدنا جائے پراپٹی پینک اپیشل سے محمد عرشہ جی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لوکیشن بھی پیاری ہے بیلڈنگ بھی پیاری ہے ہائٹ اب اگر آپ دیکھیں تو دوڈائی تین پوٹس کی ہائٹ بھی ہے چوک کمارا مالا ملتان نزڈ ڈائیو ٹرمینل نزڈ پسوری چوک نزڈ چوک کمارا مالا جی سامنے کی بھی لوکیشن دیکھ لیں یہ سامنے شوروم بنے ہوئے جی پیارہ مرلے کا کمرشل پلازہ جی تین تین کمرے اور ایک ایک ٹی وی لاؤنج کا کھر رہے جی اور باقی پانچ پانچ دکانے ہیں جی چھپنس تامن پوٹ فرنٹ چھپنس تامن پوٹ بیک چورس پلات چورس جگہ اٹریکٹیو ہے جی ریٹ بھی معقول ہے اور اس کا اچھا قرائے آ سکتا ہے اور اس قرائے کے وجہ سے اچھی انیویسمنٹ ہے نہیں جی باہر کا view دیکھ لیں یہ اندر ہم کھڑے میں گیارہ مرلے کمرشل پلازہ جی مجھے اجازت دی 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 جی پروپٹی مہنگ افیشل سے محمد ارشد ہم آپ کو وزرٹ پر آ رہے تھے گیارہ مرلے کا کمرشل پلازہ جی